اے ناظرین بعض حضرات صرف اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ وہ دعائیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ذکر ذکار بھی کرتے ہیں لیکن وہ جتنا مال چاہتے ہیں اتنا مال انہیں نہیں ملتا یا جو ان کی مراد ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی یا جو ان کے دل میں ایک دبی خواہش ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں عبادت کا فائدہ نہیں ہے تو اس حوالے سے ہماری گزارشی ہے جی کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمال کرتے ہیں کسی بھی مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرے تمام نیک عمال کا صلح مجھے دنیا میں مل جائے اور کوئی بھی بندہ صرف اس لیے نیک عمال نہ کرے تسبیح نہ کرے نماز نہ پڑے ذکر نہ کرے کہ مجھے اس کی وجہ سے دنیا میں پیسے ملیں دنیا میں عدہ ملیں دنیا کی نعمتوں میں سے جو حصہ اللہ اطا کر دی اس پہ خوش رہیں اور جو نیک عمال آخرت کے لیے اللہ آپ کے محفوظ کر لیں اس پر آپ بہت زیادہ خوش رہیں آج کل ہم بڑے بڑے نیک لوگوں کو اور بڑے بڑے اچھے گھرانوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے مرجائے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جی ہم نے ذکر بھی کیا ہے ورد بھی کیا ہے دعا بھی کیا ہے نماز بھی پڑی ہے جمعہ بھی کیا ہے لیکن مرافلہ مسئلہ عالمی ہوا اصحابے رسول کے اگر صیرت کو دیکھا جائے تو وہ اس بات سے روتے تھے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں فراوانی دے دی ہے کہ ہی ہماری نیکیوں کا صلح اللہ نے ہمیں دنیا میں اتانا کر دیا ہو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ نے بخاری میں پڑا ہے نا ان کے بیٹے ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ افتاری کا وقت تھا سنفہ سنفہ کے جب خانے آئے تو والد گرامی نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھ سے بہتر تھے مصحب بن عویر اور دیگر صحابے رسول جب ہم نے ان کو کفن دیا تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں تھا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میری نیکیوں کا صلح اللہ نے مجھ کو دنیا میں دے دیا تارا کا تامہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا افتاری کا سمان چھوڑ دیا اور نماز کے لئے چلے گیا تو اس لئے ناظرین شوق سے نماز پڑھیں رو رو کے دعائیں کریں نفلی روزے رکھیں حج عمرے کریں نتیجے میں دنیا کی جو آسانی آپ کو ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ کے نیک عمال اللہ آخرت کے لئے جنت کے لئے محفوظ کر رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جذبے سے اخلاص سے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عزمیشوں میں ہیں تکلیفوں میں ہیں باوجود نیک عمال کے انشاءاللہ ان کا عجر کم از کم دگنا ہے اور وہ آخرت کے لئے محفوظ ہے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت نصیح فرمائے آمین